سبھی بھائیوں کو نمشکار سسری کال میرا نام ہے گردیت سنگہ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل ٹرانسپورٹ لائیو تو دوستو اس ٹائم ہم کلگتا جا رہے تھے تو ہماری ایک جو نگاہ پڑتی ہے ٹرک کے اوپر کافی جو بولوگا ایف موڈل ہے چار سو تو اس کے بارے تھوڑا بتائیں گے کتنے کتنے تک یہ مال کھیچ لیتا ہے ایک بار ٹرانس فارمر بھی کی رہا تھا اسی طریقے کا وہ ٹرک تھا تو اسٹاد جی سے بھی ہم بات کریں گے اس میں جو ٹیر آتے ہیں بارہ سو بیس کے ٹیر آتے ہیں انمالی جو ہمارے ٹرکوں میں ہزار بیس کے ٹیر ہوتے ہیں اس میں بارہ سو بیس اور ہو اس کی جو ہب ہے وہ دیکھ سکتے ہیں کتنی جاور دست ہے اور چکے کے جو ہے اس کے نٹ وہ کافی ہیوی ہے تو اس کو ٹرانسپورٹ کر رہی ہے کمپنی تو ٹرولا کافی لمبا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس ٹیم پہ یہ آٹھ ایکسل ہے اور انجن بھی بھائی نے کر دیا سٹارٹ ہے انجن سٹارٹ کر کے اس کے ساتھ جو سیٹنگ ہے ٹیروں کی کرتے ہیں کون سا ٹیر اٹھانا ہے کون سا ایکسل اٹھانا ہوتا ہے تو اس کی یہ فل تیاری کرتے ہیں یہ اسٹاد جی ہے ان سے بھی ہم باتشک کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کچھ سویچ کر رہے ہیں یہ دیکھو کون سا ایکسل اٹھانا ہے کون سا نہیں آپ یہ ٹیر وغیرہ بنا رہے ہیں تو ان سے ہم بتا رہے ہیں کہ یہ جو ہے اس میں اندر ایک دو تین چار پانچ چیز آٹھ آٹھ ایکسل ہے یعنی کہ 48 سے ٹیرہ یہ ہو جاتا ہے اس کے لمبے لمبے جو پیشے جو آپ اور بھی جو ہے لمبے اس کے اندر ٹرولے جوڑ سکتے ہیں پیشے اور بولو کا ہی کھڑا ہے ٹرک تو یہ جو ہے ٹرک آٹھ سو اسی ہاؤس پاور کا نہیں سوری چھو چالیس کا تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ پوری سیٹنگ کرتے ہیں کہ کتنا لیفٹ اٹھانا ہے یہاں پہ چوالیس انچ پہ پنتالیس انچ پورا یہ نیک ہے اس کو اوپر ہی اٹھا سکتے ہیں اس کو میچے کر سکتے ہیں ابھی جو ہے اس کے اندر جیک لگیا ہے ابھی دیکھ سکتے ہیں اب سنتالیس انچ تک یہ اٹھ گیا ہے یعنی کہ چار فٹ چار فٹ تک اس کی جو لینس ابھی یہ استاد جی ماب رہے ہیں استاد جی سے بھی ہم بات چیٹ کرتے ہیں کیا کہ چل رہا ہے استاد جی کی سیلری بے کتنی ہے کیا حساب کتاب ہے تو یہاں سے بھی اس کی جو ہائٹ پوری مابی جا رہی ہے یہاں دیکھ سکتے ہیں آپ پنتالیس انچہ بھی اٹھائی جائے گی دیکھو چالیس سنتالیس یہ براپر ہوگا ابھی تریلا یعنی کہ ٹیر اوٹھ گئے اس تازہ کیا یہ اپنا کتنی سیلری آپ کی سر اس پی نوے پر تھے نوے پر تھے ہیں تھے اندر جانی ہے یعنی کہ کتنے ٹرنہ تک یہ مال کھیج لیتا ہے یہ یہ تو عیسا ٹرن تک کاری کیسٹا یہ پیشے والا جو ہے یہ تو ہے ڈالا رہتا ہے ابھی جو ایک ڈالا بھی سر گر گیا تھا وہاں دو سو ٹرن کا جس کے اوپر ٹرانس فارمنٹ ساکتا ہے کیا وہ پول بیٹھ گیا تھا کیا پرمیشن لے کے نہیں سر یہ ٹرک چلتے ہیں پرمیشن لے کے چلتے ہیں تو کئی ہاتھ سے بھی ایسے ہو جاتے ہیں تو اسٹاد جی کی قدر ہے کہ ٹھیک ٹھاک سیلری بتانا نہیں چاہتے تو ادھر ایک پولر اور کھڑا ہے چار سو چالیس جس کی موڈل نمبر ہے اور اس کے جو ٹر ہے وہ ہزار بیس کے یہ گیارہ سو بیس کے آگے والے ٹر ہے ہزار بارہ سو بیس یعنی کہ جو ٹریکٹر آتے ہمارے گاؤں میں چلنے والے اس ٹریکٹر جتنے اس کے ٹر ہے اب بھی دیکھ سکتے ہیں پوری اس ٹائم گاڑی چل کے آئیے یہ جو ڈبا رہتا ہے اس کے اندر بیٹھ ڈالا کہ آتا ہے کم سے کم بیس ٹن کی یہ ٹر جو ہے چڑھائی یا سلیپ نام آرے تو پیشے دیکھ سکتے اس کے اوپر جو ہے لوڈ یہ ہے جو ایک اور ٹرالے کے اوپر یہ ٹرالا لوڈ کر رکھا ہے تو اس کا نمبر لگ رہے تھا ٹرولے کا نیچے والے کا لگ رہا تھا ڈی کہتر ٹھتیس مالو ادھر ہے اس کا ایچ چار سکس ڈی بی دو سو شیاسی ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس یہ میں گیارہ ایک سال ہے یعنی کہ ایک لین میں آٹھ رہتے ہیں اس ٹرک میں تو اس کو جو ٹرانسپورٹ کر رہے ہیں بھائی بڑی کمپنیاں آر آر سی تو بھائی یہ بوری دو سو ٹھائی سو تین سو ٹن تک یہ جو مال کھیج لے جاتا ہے یہ ٹرولے کے اوپر ہی ٹرالا لے جا کر اس کو ٹرانسپورٹ کیا جاتا ہے خرچہ اس ٹرکوں میں آتا ہے کروڑا روپے اس کے بھاڑے اتر چھے چھے مہینے تک ان کو لگ جاتے ہیں منجل تک پہنچنے میں تو دوستو اور بھی ہم جانکاری لیتے ہیں استاجی سے اگر اندر سے دیکھا جائے بڑی جبردست لک ہے اس کی کافی بٹن بغیرہ ہے اس کے اندر یعنی کہ بیدیش کی طرح یہ ٹرک بنایا گیا ہے اگر ڈیش وڑ کی بات کریں تو ہوای جہاں سے بھی کم کام نہیں ہے پورا ائر کنڈیشنر ڈرائیور کی پوری یہاں فیسلیٹی ہے یہ دیکھ سکتے ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا شاندار اس کی گریل ہے آپ کو میں نے جو ٹرک دکھائے تھے جو ڈلیوری کے چلتے تھے اسی طرح کے یہ ہے بھی موڈل ہے ہے بھی انجن والے ٹرک ہے چار سو آٹھ سو یعنی کہ بارہ سو تک اس کے انجن کی لگ لگ جو کپیشٹی رہتی ہے تو اس طرف سے دیکھ سکتے ہیں دو دو جو میں نے ٹینک بتایا تھا اس میں بھی دو ٹینک ہے یہ دیکھو اس کا سلانسر کتنا انچا ہے سلانسر دیکھ لو کتنا انچا ہے اس کا تو یہ پانی کی ببستہ پوری رکھی ہوئی ہے سلانسر ہے یہ دیجل ٹینک ہے قریب اس میں بھائی ساڑھے تین سو لیٹر کا یہ ڈریجل ٹینک ہے تو بھائی یہ دیکھ سکتے ہیں پورا لمبا ہے آر آر سی جو کمپنیز کو ٹرانسپورٹ کرتی ہے جو ہوتی ہے بھائی بھائی نے بتایا ہے قریب اس کی خوک کی قیمت جو ہے پانچ لاکھے قریب ہوتی ہے سپیشل مٹیریل سے جو ہوتی جو ہے جو ہے تیار ہوتی ہے تو ٹرولے کی پوری قیمت بھی ہم بتائیں کتنی ہے یہ جو پورا ہے یہ دیکھا جائے ٹرولا ایک سو آٹھ تیر اس کے ٹرولے کے اندر ہے پورے ایک سو آٹھ تیر تو کافی لمبا ہو جاتا ہے اس کی قیمت بتائی گئی ہے اس تاج کی زیادہ کی یہ جو یہ موڈل ہے چار سو چالیس بڑا ہے اس کی قیمت ایک کروڑ پہ یونن ان کیا ہے یعنی کہ پورے جو ٹریکٹر کی قیمت ایک کروڑ ہے جو پیشے بڑا مال جو چار ایک سل ایک دو تین چار اس کی قیمت پچاس لاکھ ہے چار ایکس لوگی اس کے پیشے بھی چار لگیا تو ایک کروڑ کا ہو گیا یہ ایک کروڑ کا یہ ہو گیا ایک کروڑ کا اوپر دو کروڑ اور تین کروڑ کا یہ اور اس کے اوپر پار میٹ ٹیکس یہ سب ملا کے بھائیوں قریب ساڑھے تین کروڑ تک کا یہ ٹریک چلا جاتا ہے تب ہی بڑے بڑے جو مال ٹرانسپورٹ کرتی ہے یہ کمپنی تو آپ کا کیا کہنا ایسے ٹرکوں کے بارے کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے ہمیں جرورت ہے اسی طرح ہم دیش میں لگاتا اور آپ کو خبر دکھاتے ہیں اگر ہمارا کام اچھلے چینل کو سسکرائب کروڑ بیل کروڑ رہا ہے ٹرانسپورٹ لائف دیکھنے اگر دھنے والد